موسیقی 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 اللہ اور والیوں و حفرہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ وَأَنَنَتَعَ تُسْكِ نَهُمْ وَأَنَتَعَ تُسْكِ نَهُمْ یَا رَبَ مُحْمَدٍ وَأَوْلِ مُحْمَدٍ رَبِ صُلِّ عَلَى مُحْمَدٍ وَأَوْلِ مُحْمَدٍ وَأَجِّلْ فَرَجَعَوْلِ مُحْمَدِ خَرْمِ عَبَّاسِ فَرْتِ خَرْتِ خَرْ خَبَامُ لَ�ِ فَمَدٍ فَأَجِلْ غَلَالِ مُحْمَدٍ میرا خالق میرا مالک مانئے مجلس دی توفیقات اضافہ فرماوے ماہ حسین دینا دی عزت بخت رزق کے چھوڑ اضافہ فرماوے جتنے حسین بادشاہ دے ماہ تمہیں کٹھے ہو تو بیٹھے ہو مالک تو انساراں اتنا وسیر رزق عطا فرمائے جتنا سمدھنا چپاڑے ہو لکھت کرڑوں دے ہی کو دعا سارے بلندہ آزدن علامی نہ کھڑے میرا خالق میرا مالک سارے حقیقی مارس حجت القائم ولی علیہ السلام بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دا جلدہ جلدہ ظہور فرما اجازت ہے جی نوکری دعاوز کیتا جا بھئی جی چھوڑا جا جان کی بھئی اجازت ہے بھئی جان پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتا ہے نوکر دی بات دا لطفہ جاوے مدرکو نوکر دے ہاکش پتر دے ہاکش بھتیجے دے ہاکش دعا فرما دیا جتنا بجلہ تالیبا پہلا پہلا مصرہ کے نا تلاوت کیتا ہے تاوجہ تالیبا بھائی جان گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو اگلے مصرے تے حسین دے مات میدے نا جھڑوی دی باتیں دوسرا بندہ بے شک نہ بولے دوسرے بندے دی دا جھڑوی نوچائی ڈی بینے سبال گرک کے کول کا مجاسی توجہ تالیبا گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں اے نا حبتان دے خیر ہوئے ہیں اے نریعہ گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو عدبیاں ہم اسی واسطے لشکر شمیر میں ہے کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں اپا اجازت ہوئے تو بالکل نہ مجھے کسیدہ میں اس گھرانے دی عزت عظمت پڑھا جی ہے اجازت ساریہ دی پچھلے مات میں برامدی بھی ہے اجازت ایک سلوات اولندہ آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ دی عزت سبحان اللہ بڑا خوبصورت جو استقبال کیتا ہے عزیب لوگ بیٹھے ہو ذہین لوگ بیٹھے ہو الحمدللہ حرب العالمین پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ دو مصر اکھا جی اس گھرانے دیل ستے دو علماء جہاں درمیان اچھ کھڑا ہو کے حسین بادشاہ دمیمبر تیاسر بادشاہ دیل سامن سبی کر اس باباں کے دول اعلان کر کے اچھی تھی دردی دا دی ماتمی دو مصر اکھنا چند رہے کہ بھلا بھائی جان توجہ دہ تالیبہ دو مصر جناب جی زیافت ایمان پر دینا چاہ رہے ہیں وہ علی کو دلچی نگاہوں سے دیکھنے والوں علی کے باؤں کے ناغن کو جاند کہتے رہے ہیں لیے ہاں لیکن جند میں بھلا لیے ہم لوگوں آپ سلامتے ہیں باباں سباہ رہاں یہ میں نوکر رہاں میں نوکر رہاں علی کو ترچھی لگاہوں سے دیکھنے والوں علی کے پاؤں کے ناخن کو چاند کہتے ہیں آپ سلامتے میں میرے بادشاہ دیزت عظمت باباز بلن سلوات پڑھو میں جناب میں کسی با سنگی او یہ دل جو دھڑک کر سننالاویر ماں حسین دی تیرے رزقے چیز آفا فرماوے بڑا سونا چلا رہے ہیں پاک بی بی تری توفیقات چیز آفا فرماوے اس دعواز تھوڑا جا ودھا دیویں تھوڑا جا ساتھ دیویں حسین دی ماں توئی ہیں پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتے ہیں یہ دل جو دھڑک کر بے خصوص جڑے میرے جوان مات میں بیرات شریف ہوں آپ توجہ کیجئے گا آپ میرے ساتھ کھڑا 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 کرتے ہیں انشاءاللہ آپ پھر لیں جانے تو حسین جانے توجہ نہ تالیبا یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر اے جڑے درمیانے سے بیٹھے ہی تمہج ہو ہے جی صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے بھائی جان بندہ سینے پہ ہاتھ رکھے تے دل دے دھڑکن دی آواز آنڈیے بولو یار آنڈیے آواز آخرے دل کر کیا رہی ہے دھڑک دھڑک کے صدا کری کر رہی ہے تے دل دے دھڑکن دی آواز آنڈیے صدا کر رہا ہے علی مردلہ کی صدا کر رہا ہے یہ دل دو دھڑکے پر صدا کر رہا ہے یہ دل دو دھڑکے پر صدا کر رہا ہے اے جتنے تم نے بول لیو میری یوکہ تے بھی نظر ہے جنہاں صرف سیر حال آیا ہے میری گانا کے چوتھی نظر ہے مولادی کسوں میں بھائی جان میں قدیمی حسائن کا ملپتے کھڑاؤ کے گاہل نہیں آتھی کہ جنہاں بندہ نہ بولے اس کو انجھو جاوے کیوں بھائی وہ حسائن کی مجلس شفاہ دا مرکہ سے ایتھے بہن کے بیمارہ پر شفاہ مل دی ایتھے بہن کے سالینہ بھی سوابے چلو جنہاں بندہ نہیں بولیا اور جو کی توجہ جو بیتھا ہوسی میں اپنی محنت میں دھینا میں کوشش کرنا جو آخرتا کہ ماں تمہیں حسائن سے بول پوڑا سڑا کر رہا ہے یہ جو سڑا کر رہا ہے جو جو گدا ہے سنبا وفا کے علم کو جو جو گدا ہے سنبا وفا کے علم کو اور اس لو میں پیدا وفا کے علم کو سڑا کر رہا ہے سہارے بھول پڑی سڑا کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجین اے دورے نومن والے سلام ملتر سلام سبحان اللہ جی باق سیدہ تواڑی تو فکات چیز آفا فرماوے تواڑی رزق چیز آفا فرماوے جیدو بارا پڑھ دینا یہ دل جو تھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو تھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو تھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو تھڑک کر صدا کر رہا ہے سارے نو پروگرام میں ہی دو بارا پڑھی ہے جیدی اپنے لیے ہاں کچھ آلی والا جو ربنا مورے ہائے دل جہاں ہے یہ دل جو تھڑک کر رہا ہے جو چھکتا ہے سنما وفا کے علم کو وہ نسلوں میں پیدا وفا دھر رہا ہے دل جو تھڑک کر رہا ہے تو صائدہ سوڑا سنے یہ صدبہ جی قرآن دے بار ساتھا فکر ہے قرآن تو غرق نہیں اے میرے ساتھے قرآن میں کو علمہ کے دل مالج کھڑا ہو کے جنوی شیر کھڑا کی زیافت ایمان تک بیرنا جارے آئے مالا کی قسم میں سارا پڑھ اپنے پیدا پہ کھڑا ہو جائے سارا دن ساری رات وہ ہوا کھڑڑا ہوئے پھر بھی امکی دا ترمیار دھاکتوں سے لاحوراں یخوری خلاع پھر بھی قولانے ستاہ قیدا ہے یہ تیر جو ح LI کی محبت نہیں تیرے دل میں علی کی محبا نہیں تیرے دل میں تو پھر تو مسلے پہ کیا کر رہا علی کی محبا نہیں تیرے دل میں علی کی محبت نہیں تیرے دل میں علی کی محبا نہیں تیرے دل میں تو پھر تو مسلے پہ کیا کر رہا ہے آپ سلامت رہے بھئیا آپ سلامت رہے کچھی آلے وہ مولا پاہ دیتا یاد میں مولا جانتے پانچ گھنٹے دا سفر کر کے آیا سجا کر رہا ہے بھائی آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے تو پھر میں ایک شیر اور کہہ دوں آپ نے اجازت بولے پڑھو شیر پڑھو بھائی جان شیر آپ نے اتنے خلوص سے جو سنا ہے آپ نے اتنی محبت دیئے تو میں میرا حق بڑھنا جو میں شیر پڑھو جو درشمن ہوا ہے علی مرنزہ کا اسی پر ہی لانت خلا کر رہا ہے بھائی آپ سلامت رہے ستاہ خیدہ ہے یہ جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے یہ جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے آپ سلامت رہے بھائی آپ یہ میرا حسین کے مادمی کا یہ میرا حسین کے مادمی کا سلامت رہا ہے یہ دی جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے سلامت رہا ہے یہ دی جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے سلامت رہا ہے یہ بسم اللہ جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے بسم اللہ جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے باک سیدہ کولا سایہ ساتھ سارے نصیرات سلامت رکھے سیدہ کاری جتیاں ساتھ سردہ کاج ہیں چلو کاری کو دھوکی جو میں ایک شیئر پڑا ہو سارا پندال کھڑا ہو جاوے ہاں کا نا نہیں لاہورا لی بی بی دی خیرات پھر بھی بلاندے سلامت رہا ہے یہ دی جو درکی کے ستاہ خیدہ ہے بھائی تا بچھو یا نبی ان کے چہرے پہ لانت ہے کردہ نبی ان کے چہرے پہ لانت ہے کردہ کہ جو فاتیبا کو خفا کر رہا جیرے نبی ان کے چہرے پہ لانت ہے کردہ سلامت رہے پہنچ رہے پہنچ رہے پہنچ رہے سبہ اللہ سبہ اللہ سبہ اللہ یہ بیارہ حسین کو ماتلی کر جی لکھاریا تھا لکھاریا تھا سارے پھروگرام یہ دوبارہ پڑھئے آپ دکھو علی والا جو رب دنال بولے اے دری دو جانا رہا اے دری تری جانا رہا اے دری چوتھانا رہا اے دری ماند نارے پائٹنی چودھا لکھنا رہا اے دری یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے تمہارا پڑھوں گی شہر سارے پھروگرام ہے تمہارا پڑھئے اب انہا ہاتھ پھرا کریں جی لکھنا پھروگرام ہے ہاتھ اٹھاؤں گی وانا بولے اے دری نبی ان کے چہرے پہ لانت ہے کرتا کہ جو فاطمہ کو خفا کر رہا ہے یار کچھ گا لے ہوتا سچنکہ کچھ گا کھڑا کر دیتا دوسرا بھائی کی زندگ میں بلا لیا بارہ بہتر نہ لیے لے جی ایک شہر پھروگرام ہے نہیں بھائی یہ کیمرہ گھمایا گیا دینا پس رہا جو رہے گیا یہ مکھیاں دے فوکس کر رہا بھی کرا حسین دماغلی خواہشے دل جو ہم تڑکے کے صدا کر رہا ہے یہ دل جو تڑکے کے تو اعلان خنبھو لے گار مصطفیٰ گا تو اعلان خنبھول گر مصطفا کا یہ کیسی نبیر سے مفا سوالہ بہتر ہے اعلان خنبھول گر مصطفیٰ گر آج آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے گے بلا میں جھو لیا جا کہ حسین کے منبر پہ کھڑا ہوگے دعا پہ کرتا مالک تو انہوں سالے انہوں کی سب کمی کمی بنا مہتاج نہ کرے میں کسی یہ جا سنا کہا سنتے میں شیئر پڑھنا ہی نہیں سی مالا جانتے ہیں کہ سائیڈا خوبصورت اس پر اقبال کیتا ہے سنئے تو پھر میرا دل بڑھ گیا میں شیر پڑھا ہے جانت مند کو دنیا حیران ہے پریشان ہے کہ آخر بچہ کیا ہے اے شیعہ لوگ سنجیر زمین کیوں کرتے اے دسلہ کا چاندن اے ندر عقیدہ کیا ہے اے آخر کا چاندن ہے زندگیر زمین کو جو رو اندر好 شیعر میں شیعہ لوگ سنجیر زمین جو Literقی۔ میں یزیدوں کی نسلے تباہ ہاں تو تھا ہاں 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 آپ سلامت رہ گے گے آپ سیدہ توڑی توفیقات اچھی اضافہ فرما بندگی لو جی میں وقت تا بالکل حساس ہے پچھے میرے بادشاہ دے دھیر سارے اس تعلیب ادا خاند شریفان اور آبیرین ایک قصید دا حکم میں نو بانیان دا بھی اور حسین بادشاہ دے کافی مات بانیان دا بھی انہ سارے انہال کے اقیاس ربی تسائی تائے لے تے عباس مولا دی تلوار والا قصید دا ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو سبحان اللہ بڑا خوبصورت استقبال تُسا میں نو حکم کیتا ہے تو میں بات شروع کرنے گا اے میں دو علمہ دے درمیان اچھ کھڑا میرا ذاتی پروگرام کوئی نہ یہ قصیدہ پرند الحمدللہ حرب العالمین دیر سارے نمے قصید اتا کیتے لاہور علی ملکہ سان لیکن بانیان دے حکم دی تعمیلے چھ اپنے بھائیاں دے حکم دی تعمیلے چھ عباس مولا دی تلوار والا قصیدہ پڑھئے جی کوئی سیدھا صفیم نامیلان قبلہ اے پہلی جانگے پہلی جانگے اچھا اے پہلی جانگے جندے چھ علی بادشاہ دے سارے خودتر موجود ہے علی فرمایا اے نا اے نا عباس میرا عباس کہتے بھائی جانگے پہلی جدار باکدہ انج حاکم دلدلہ شیر فاتحانہ پہلی جب تعمیلہ آئے 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 باکدہ عباس مولا بھائی جانگے بابے علی بادشاہ دے کھول ہے بابے علی بادشاہ دے قدمہ lançانکے ہاتھ العائیں ہاتھ جوڑ کرنی بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ پتر عباس تھا منتھا چومیہ مطح چنکے مسکر آکے فرمایا ابباس اج میں علیتہ دے لے تیری تھوڑی جی جانگوے کھا تو سامنہوں حکم کیتا ہے تو ہنو میرا ساتھ بھی دینا ہے ہاتھ بانکے نہیں بانکے نیادے حسین توجہ حکم توسہ کی تکاڑے حکم تیامیلیچ میں بات شروع کیتا ہے ہنو میرا ساتھ حسین تیاماتفیا دے لے ابباس اج میں علیتہ دے لے تیری تھوڑی جی جنگوے کھا ابباس اے میں تھوڑی جائے جانگ دیکھا ابباس مولانو اجازت مل گئے گھوڑے دی زین تے سوار گھوڑے دی زین تے سوار ہوں کے ابباس مولانو تلوار نیامی چو کٹی اس لیلہ کیا لیوں ابباس بادشاہ اپنی تلوار نیامی چو کٹی کے اپنی تلوار نو بھائی جان اپنی اکھان دے سامنے کی تا تے ابباس مولانو اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے ابباس مولانو اپنی تلوار نا اینج نگار کی تی کا سیدھا سناؤں ایک سلوات میرے بادشاہ ابباس دی عزت بلند آواز نا پڑھوڑے دی ابباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کی تا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے تے ابباس مولانو اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے تے ابباس مولانو بھائی جان وزر کو گل کریا کی بسم اللہ 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 آو تلوار میری میدان دیوچ سوڑا نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے بابا جی گل کریا کی تلوار میری میدان دیوچ آج جنگ دا انجی آغاز ہوئے زجد دے ڈلا بونا میں چھوڑ دے میرنال ساتھ دن دے آوے توجہ دے طالبہ ساکری حسیت و قاد بے ساتھ ذاتی حسیت و قاد بے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں ماتمی ازدار دی جتیان چانہ چمڑا یاسرہ با سانے بھی سواف سمجھتا سارے میرے تو چنگ دا کر ویکٹھے لیکن جو خجلہ اور علی ملکہ سانے سے عقیرت دان کی دائے ماں وجی توجہ دا طالبہ ابباس بادشاہ اپنی تلوار نہ اپنی اکھانے سامنے کر کے گل کریا کی تلوار میری میدان دیوچ آج جنگ دا انجی آغاز ہووے انگلہ میز نہ دیتا بھجیت جنت دے دو شہزہ دے آنوں جنت دے دو شہزہ دے آنوں میرے ہر اکھوار آرتے ناز ہووے آہاں تو سامن بہتر جانگے آپ سلام خرد تھوڑا اچھا ہوگے لیکن میں کوشش کروں گا جو جناب دے مزاہ دے آہاں جنت دے دو شہزہ دے آنوں یا سیدہ جنت دے دو شہزہ دے آنوں میرے ہر اکھوار آرتے ناز ہووے آہاں اب باس بادشاہ اپنی تلوارنو اپنی اکھاندے سامنے کرکے گل کے دی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھی بڑے جماعوں میں دان دے چی اسمانوں نے جھک جھک کے ریکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب باس بادشاہ اچھا بھئی اگلی گل پھائی جان اس تو بھی زیادہ خوبصورت ہے اب باس بادشاہ یا سیدہ ڈریکے اب باس بادشاہ اپنی تلوارن اپنی یہ کھاندے سامنے کرکے گل کے کھاندے فرمائے فرمایا تلوار یاد رکھی ہاں ہم بڑے انج ماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے ہاں ہم بڑے انج ماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رک کے توجہ دا تالیبان ابباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کارک بے جان گل کری فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھی بڑے انج ماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رک کے وے کے سباناللہ کیا کہلے کیا ہے گی چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تیج بھریل ورک رکھا ہے سباناللہ کیا کہلے کیا ہے گی سباناللہ کیا کہلے کیا ہے گی ازاکر کلو انام الاناو خیران لے تو پھر ازاکر ہو اوی اناسور اللہ پاک سیدہ ازت جذافہ فرماوے ایک شیر اور پڑھتے مہیں ساں تھکے تھا نہیں بیٹھے تھکے تھا نہیں بیٹھے پڑھئے ایک شیر ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرنب بنال بولے اے دری تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائے مرنال یا خود پیا بول دا جرنب بنسی علمو اللا جرنب بنام میرا لعنال یا خود پیا بول دا جرنب بنسی علمو اللا آئے میرے نالیو خود پیا بول دائے جیڑ بڑسی علماء والائی میرے نالیو خود پیا بول دائے جیڑ بڑسی علماء والائی او میلو فقر دمارے اس گلدہ زہراتی اس نے ہاتھ لے جہاں اتنے لگڑ کے لاشانے آج میں اببہ اس نے ہاتھ لے جہاں آپ سلامت رہی میرے بخنا آن دی حب کوئی نہیں آیا 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 ماما جی بڑی عزت کا سمیں عباس مولا دی تنوار آخر رہیے میرے بخنا آن دی حب کوئی نہیں آج میرے اطومت کوئی نہیں کہ میں ہاتھ لبارے با وفا آخری شیر آخری شیر ممبر مالکہ نیازیم مدہ خانہ دے حوالے ہے نیجازت بسم اللہ خرض میرا اچھا ہے کہ دھبرات اسے گھرے ہو توجہ دا تعلیمہ جنہیں ملے بابا جی اب باس بار چھو گی تنوار جو گا لکھی میرے پختانی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو واد کوئی نہیں کہ میں ہاتھ لبارے با وفا پڑیر صدقہ سمیں بھائی جان پھر ایک گل عباس پاچھا دے گھوڑے نے سن لی عباس پاچھا دے گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کی عباس مولا دی تلوار دے پاس سنے کے مخاطبوں کے گل کریا کھری ہے تلوار تمہیں نوجان دے نہیں میرے کتنی شان لگا لی بھائی عباس مولا دی تلوار جو گا لکھی ہے میرے پختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو واد کوئی نہیں کہ میں ہم تلوارے با وفا عباس پاچھا دے گھوڑے نے تلوار دیا گل سنئیے عباس مولا دے گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے عباس مولا دی تلوار دے پاس سنے کے اشارہ دے گل کریا کھری آئے گا تلوار تمہیں نوجان دے نہیں میرے کتنی شان لگا لی مولا دی تلوار دے سنے کے ساتھ سیدھا ایک پاس سنے اے مصرہ ہونے کے پاس سنے عباس مولا دے تلوارے اے گل جو آکھیں میرے پختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو واد کوئی نہیں کہ میں ہم تلوارے با وفا عباس پاچھا دے گھوڑے نے عباس پاچھا دے رہوار نے بھائی جان گل سنئیے تے عباس مولا دے گھوڑا اپنی زبان اچھ مول کی عباس مولا دے تلوار دے پاس سنے کے مخاطبوں کے دلکڑیا کریا یوں تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میرے کتنی شان لگا لی ہے میں نو رزقیوں پی 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 بھیج دی ہے جو خاضی پالن والی تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میرے کتنی شان لگا لی ہے میں نو رزقیوں پی پی بھیج دی ہے جو خاضی پالن والی میں نو رزقیوں پی پی بھیج دی ہے جو خاضی پالن والی میں نو رزقیوں پی پی بھیج دی ہے جو خاضی پالن والی او میں جانا دھرم دی اولد دوار میرے نر جد ماں تھوڑا نہیں میں پیر اپاس دن ہوڑا میں بچ میدان بھگوڑا نہیں مہاں 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 سبحان اللہ بس بس بھئی میرے اس شدہ فضائل ہو گیا اکہ میں بند پڑھنے ہوں چونکہ میں کافی پڑھ گیا زندان تھک گئے ہاں کہتی نہ تھکے لمسائب دین اشک لوگ بیٹھے ہوں بہت بڑے مصائب کام میرے سامن دریفر فرمائے میں پہلا جملہ کیا میں کیا زندان تھک گئے کہتی نہ تھکے بڑی اینا روندیاں یا کھانی قسمیں ہائی چیز آفر واسطے کو جمعہ ہو رہا کھان انج کیوں نہ کھان بزرگو زنجیر تھک گئے زنجیر ہنڈام اڈالے نہیں تھک گئے میرے ہاتھ بدن نوکر سمجھو پتر سمجھو براہ سمجھو بتیجہ سمجھو حسین دا ماتنی سمجھو حسین دا ذاکر سمجھو اے جمعہ میں ہونا کھڑا کھانا اس جملے تے اتنی کوہائے ضرور کری جو ترے نالا بات بھی ترہ گواہ بن جاوئے پہلا جملہ میں بھائی جانا کیا میں کیا زندان تھک گئے کہتی ہے نہ تھکے دوسرا جملہ میں کیا میں کیا زنجیر تھک گئے ہنڈام انا لے نہ تھکے اے حسین ایتنے منبر میرا ہاتھیں ہون آئے ضرور کری اینج کیوں گا کھا مارنا لے تھک گئے مری مڑا دے نہیں تھکے بھیرا مڑا کے پتر مڑا کے جوان مڑا کے مہمان مڑا کے امت دے پوائے ہوئے زیور ہاتھا کے علی دی زخمی دی وطن دے والا ہی ہے اتھا میں ایک وائل کرنے تے ممبر میں مولا دے عظیم مداد دے حوالے کر جنائیں انہا روندیوں یاکھا دے نال دعا منگو دھیان دے پیوائے بیٹھے ہو بھینا دے پھرائے بیٹھے ہو انہا روندیوں یاکھا دے نال دعا منگو دھی شاء اللہ دشمن دی بھی اپنے گھارے جو ڈکھی نہ ہوئے اللہ نہ کرے کہ بلا دھی اپنے گھارے جو ڈکھی ہوئے نہ نہ اپنا دکھ کدی کسے بھیران دستی نہ اپنا دکھ کدی پیوڑ دستی اللہ ماتے دھی دا اے جی آرشتہ بنایا ہے جدو ماں سامنے آجاوے نہ ساریاں گلہ سارے دکھ مانو دستی علی دی دی وطن تے ولی ماں دی کا چکا کرتے آن کے متھ ہمارے تے علی دی زخمی دی ویڈکڑا کی تے آنا پی آم کی تا پہلا ویڈ تے لے لگ خلی آم کی مانو دی آلیاں ماں دے روگیا دی امہاں روگن شکال دائم میں شام دیں گول باآلہ اور نیتے ہو تے politique پھریا پاس دیں میں آیا آ Vehème میں عرام دیں چھتری ہے شار میں نیتے ہو دیں produzٹری پھریا پاس دیں موسیقی موسیقی موسیقی